زندگی میں بھی کامیاب ہونے والے بہت کم لوگ ہیں اسی لیے مجرمین سے وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے جو اپنے مقصد زندگی کو پا لیے وہ مجرموں سے یہ سوال کر رہے ہیں مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقَرْ اے مجرموں یہ بتاؤ کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی تم کیا کرتے تھے کہ تم مجرم بن گئے اللہ نے تم کو تو مجرم پیدا نہیں کیا تھا تمہاری فطرت میں جرم نہیں رکھا تھا اللہ نے پھر کیا ہوا کہ تم مجرم بن گئے تو مجرموں نے چار وجوہات بیان کیے کہ ہم اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے اور اس وجہ سے جہنمی بن گئے ناکام ہو گئے ابتدائی دو وجوہات پچھلے جمعے کے خطبے میں عرض کر دی گئیں کہ پہلی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ لم نکو من المسلین ہم لوگ نمازیوں میں سے نہیں تھے مسلیوں میں سے نہیں تھے مجرمین سے جب پوچھا گیا کہ کس چیز نے تمہیں مجرم بنا دیا کیوں تم جہنم میں آگئے تو کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسری وجہ جو انہوں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ وَلَمْ نَكُوْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم مساکین کی طرف سے لا پروہ تھے مساکین کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے تیسری وجہ جو آج ذکر ہونی ہے وہ یہ ہے مجرموں سے جب پوچھا گیا کہ کس وجہ سے تم جہنم میں آگئے تو پہلی وجہ انہوں نے کیا بیان کی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ ہم مسکینوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے تیسری وجہ انہوں نے جو بیان کی وَنَقُوْزُ مَا الْخَائِزِينَ ہم اپنا وقت بیکار بےہودہ بے فائدہ باتوں میں گزار دیتے تھے ان باتوں میں جو لغو ہے بےہودہ باتیں خوز اور یہ بہت بڑا دروازہ ہے جس سے مجرمین داخل ہوں گے خوز خوز یعنی وہ باتیں جس کا کوئی فائدہ نہیں نہ اس کا کوئی علمی فائدہ ہے نہ عملی فائدہ ہے اور چوتھی وجہ انہوں نے جو بیان کی خوز یعنی بے مقصد بیٹھے رہنا آپ دیکھیں یہ گناہ نہیں کر رہے ہیں یعنی بعض بیکار نہیں ہے لیکن کام کا چھوڑ کر فائدہ مند کام کا چھوڑ کر پڑھائی لکھائی چھوڑ کر ایسی باتوں میں لگ گئے جن باتوں کا کوئی فائدہ نہیں جن باتوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں یہ تیسری وجہ وَقُنَّا نَخُوزُ مَا الْخَائِزِينَ ہم ان لوگوں میں بیٹھا کرتے تھے جو اپنا وقت ضائع کرتے تھے وقت کون ضائع کرتے تھے وہ لوگ جو بیکار باتیں کرتے تھے بے فائدہ باتیں کرتے تھے چوتھی وجہ انہوں نے جو بیان کی وہ یہ ہے وَقُنَّا نُكَذِّبُوا بِيَوْمِ الدِّينَ اور ہم یوم آخرت کو جھٹلاتے تھے آخرت کے منکر تھے آخرت کی تقزیب کرتے تھے ان چار وجوہات کے بنا پر آج ہم مجرم ہیں آج ہم آج ہمارا ٹھکانہ جہنم میں ایک لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور دو وَلَمْنَكُنُتْعِمُ الْمِسْكِينَ ہماری توجہ مسکینوں کی طرف نہیں تھی وَقُنَّا نَخُوزُ مَالْخَائِزِينَ اور ہم اپنا اپنے وقت کا بیشتر حصہ بیکار بے حُدہ بے فائدہ باتوں میں گزار دیتے تھے یعنی ان کے ساتھ گزار دیتے تھے جو خائزین ہیں وَقُنَّا نَكَذِّبُوا بِيَوْمِ الدِّينَ اور آخرت کو جھٹلاتے تھے حتی آتان الْيَقِينَ یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی